اسلام علیکم اسلامی دنیا چینل پر آپ کو خوش آمدی کہا جاتا ہے مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی ہے اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل آرکھون پر کلک کرنا مت بھولی اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پڑھنے کا مقصد یہ تاکہ ہم سب بھائیوہ کلمہ سی ہو جائیں تاکہ ہم کلمہ کو سی ادا کرنے کے کہ ہمارے اوپر فرض ہے کلمہ کو صحیح تلفظ کی یاد کرنا اس کو صحیح سمجھنا ہمارا ضروری ہے تو اس لیے آپ بھائیو کے سامنے پڑھا ہے تو آپ جتنے بھائی سن رہے ہیں تو اس کلمہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں کلمہ ہمارا سیدھ ہوگا تو باقی عمال بھی ہمارے سیدھے ہوں گے یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح تلفظ کے ساتھ تجویر کے ساتھ اس طرح پڑھنے کی ہم کوشش کریں اللہ ہم سب کو عمل کی تفیق قطع ہے لا الہ اللہ کلمہ جب ہم پڑھیں تو لام کے اوپر جو شروع میں مد آ رہی ہے اس کو ہم نے کھینچنا ہے اور اس مد کی مقدار زیادہ سے زیادہ پانچ علیف کی مقدار ہے کہ پانچ علیف کی مقدار ہے ہم اس لام کو کھینچ کر پڑھیں اور کم سے کم تین علیف کی مقدار تو ہر حال میں کھینچ ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ایسے نہیں ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے لا الہ آگے ہے الا اللہ جیسے ای کی آواز ہم مجھ سے نکالتے ہیں تو الا اللہ اور ہا کے اوپر پیش آ رہی ہے تو ہا کا مخرج یہ ہے جب پیش آ جائے گی تو پیش کو جھا ہم پڑھیں گے تو دونوں ہوتوں کو گول کر لیں گے تو وہ پیش کا مخرج ادا ہو جائے گا ہے اب دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب لفظ اللہ کو پڑھیں تو ہمارے مو بھر جائے محمد الرسول اللہ دال کے اوپر پیش آئے اکثر لوگ محمد الر پڑھ لیتے ہیں غفظت کی وجہ سے ذہن میں نہیں ہوتا پتن نہیں ہوتا تو دال کے اوپر پیش ہے محمد الر یعنی دوسرا جملہ جو ہے پہلا ہے لا الہ الا اللہ دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ اس پہ پڑھنے پہ ہم توجہ سے پڑھا کریں محمد الر نہیں پڑھنا کلمے کے اندر دال کے اوپر پیش آتی ہے وہ پیش ہی پڑھیں گے محمد الرسول اللہ رسول اللہ جب پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو لام کے اوپر پیش آ رہی ہے رسول اللہ اب دوبارہ ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا مکمل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب بھائیوہ کلمہ صحیح ہو جائیں تاکہ ہم کلمے کو صحیح ادا کرنے کے ہمارے اوپر فرض ہے کلمے کو صحیح تلفز کی یاد کرنا اس کو صحیح سمجھنا ہمارا ضروری ہے تو اس لیے آپ بھائیو کے سامنے پڑھا ہے تو آپ جتنے بھائی سن رہے ہیں تو اس کلمے کو صحیح تلفز کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں کلمہ ہمارا صیدھ ہوگا تو باقی عمال بھی ہمارے صیدھے ہوں گے یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح تلفز کے ساتھ تجویر کے ساتھ اس طرح پڑھنے کی ہم کوشش کریں اللہ ہم سب کو عمل کی تفیقات ہے مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل آگ ہون پر کلک کرنا مت بھولئے جزاک اللہ خیر السلام و آریکم